اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو فیشن سٹریٹ با ارسا ویز اور آج میں آپ سب کے لئے لائی ہوں آس پائن نبیل کا ایک لکشیری آرٹیکل یہ ان کی ویڈنگ لیکشن میں تھے ہیں میں نے انسٹیچ خریدا ہے اور میں نے اس کو کس طرح سے ڈیزائن کروایا ہے اور اس پہ کیسے لیسنگ کروایا ہے آئیے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ سوفٹ اورگینسہ فیبرک پر ہے اور بہت ہی پیارا سا شائننگ پیچ کلر اور گولڈن کلر کا کنٹراسٹ ہے اور یہ فل ہیویلی ایمبرویڈڈ سوٹ ہے اس کے اوپر ہینڈ میر ایمبرویڈری ہے سیکفنس کی بیڈز کی اور زری ایمبرویڈری بھی ہے اور یہ سوٹ سری پینلز میں ہے پینلز کو ٹیچ کرنے کے لئے یہ کنگلی لیس یوز کی ہوئی ہے یہ اس کی پیاری سی نیک لائن ہے نیک لائن میں اس طرح سے بھی بنا کے اور اندر ٹراؤزر کا فیبرک یوز کیا ہوا ہے اور یہ نیک لائن پہ ایک تسل ہینگ کیا ہے یہ اس کی سلیوز ہیں سلیوز گولڈن کلر کی ہے سلیوز میں بھی ایمبرویڈری ہے اور اس کا بارڈر سلیوز کا کچھ اس طرح سے ہے کنگلی لیس لگی ہے اور نیچے ایک بارڈر ہے اور یہ بہت ہی نفیس سی ایمبرویڈری ہے بہت فنیشنگ کے ساتھ بنائی ہے اگر آپ کے سلیوز کا بارڈر الگ سے ہو اور آپ نے اس کو جوائنٹ کرنا ہو تو آپ اس کو یہ کنگلی لیس کے ساتھ یا کوئی سی بھی باری کلیس ہو یا جوائنٹ لیس ہو اس کے ساتھ جوائنٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے بہت فنیشنگ آتی ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے پھر سلیوز کے نیچے یہ میں نے ہینگنگز لے کر بہت خوبصورت سے ٹسلز ہیں یہ پرڑ کے ساتھ وہ لگا لیے تھے اور سوٹ پورا نیچے تک ایمبرویڈٹ ہے اور یہ کسی بھی فیسٹیوز میں یا شادی پہ برات کے مکشن پہ آج کل تو سوفٹ کلرز ہی چل رہے ہیں پہنا وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کے سلیٹس اوپن ہیں اس لیے یہ باریک سی لیس لیس پہ لگبائی ہے اور اس کا بارڈر پہ اسی طرح سے جوائنٹ لیس کے ساتھ اٹیج کیا ہوا ہے بارڈر میں بہت پیاری سی پنک اور گرین کلر کی سرائر ایمبرویڈری ہے اور پھر ایک نیچے بہت براؤٹ سا بارڈر ہے یہ الگ سے جوائنٹ ہونا تھا اور یہ اس پر وائٹ کلر کے پرلز بھی لگے ہوئے ہیں دامن پہ میں نے سیم ویسے ہی تسلز ہینگ کیے ہیں جیسے سلیٹس پر تھے اور یہ ایک اور یہ دامن پہ کٹ ورگ بھی کروایا ہے یہ دیکھیں کٹ ورگ کے ساتھ ساتھ ایک ایک تسل ہینگ ہے اور یہ بہت ہی صفائی سے لگا ہوا ہے فرینز یہ ہے اس سوٹ کے بہت ہی پیاری سے بیک سائیڈ بیک سائیڈ بھی 3 پینلز میں تھی اور سائیڈ پہ جڑا گولڈن کلر کا پینل ہے اور درمیان میں پیچ کلر کا پینل ہے اور بیک سائیڈ بھی ایمبرویڈریڈ ہے اور اس کو بھی سیم پینلز کو میں نے کنگری لیس کے ساتھ جوائن کیا ہے اور پھر نیچے سیم ایسے ہی بارڈر جیسے آگے ہے اور پھر ایک چوڑا سا پورٹر اور دامن پہ یہ گٹ ورک ہے سارا اس شرٹ کے بوٹم کے لیے میں نے فل گھیر والا پلازو سٹچ کروایا ہے اور اس کا فریر آم پلازو سے کچھ زیادہ ہی ہے اور اس میں پلازو میں بھی جوائنٹ لیس یوز کی ہے ویسے آم پلازو ٹراوزر ٹین انچز کا ہو سکتا ہے لیکن اس کا گھیر ففٹین انچز کا ہوگا اور اس کے بوٹم پہ ایک بہت ہی پیارا سا ایمبرویڈری کا پیچ لگوایا ہے اس کے اوپر گرین کلر سے اور یہ اس کا بہت ہی خوبصورت سا سوفٹ ٹیشو فیبرک پر دپٹہ ہے اور دپٹہ بھی ایمبرویڈڈ ہے اور دپٹے کے پلو کے لیے دو الگ سے پیچ دیئے ہوئے تھے ان پیچ پیچز کو کنگری لیے اس کے ساتھ جوائن کروایا ہے اور یہ دپٹہ ڈبل ٹون میں ہے یعنی گرین کلر اور پیچ کلر میں ہے پلو اس کے گرین کلر پہ ہیں اور میڈل سارا پیچ کلر کا ہے اور یہ بہت ہی ہلکا سا دپٹہ تھا کیری کرنے میں بہت ایزی تھا اور یہ دپٹے کے چاروں سائیڈوں پہ میں نے اس طرح کے پیسلز لگ رہا ہے یہ بہت ہی پیارے سے پیسلز ہیں فیشنل سٹیٹ پائی اچھا عویز کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں آپ سب کا بہت چک دیا اللہ حافظ